ایم پی میں ایک اور مسلم شخص کی بے رہمی سے پٹائی وائرل ویڈیو کے بعد بھاری ہنگامہ بادی پردیش کے گوالیر سے ایک بہت ہی درابنا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں کچھ گنڈے ایک مسلم یوک کو چپل سے پیٹ رہے ہیں پیر دبوانے و پیر چاٹنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے بہت بری طرح سے پیٹا جا رہا ہے وائرل ویڈیو گوالیر کا بتایا جا رہا ہے وائرل ویڈیو کو لے کر جنتہ نے اپرات کرنے والوں کو کٹھوڑ دن دینے کی مانگ کی ہے جنتہ نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو دیکھ کر کومنٹ میں کہا ڈاکٹر سلمان ارشد نام کی یوزر نے لکھا یہ دنگائی سیاست دوارہ مسلمانوں کے دانوی کرن کا پرنام ہے اب بینگ لٹے یا پورا دیش ہی لٹ جائے پہو سنکھک سماج کا یوبہ مسلمانوں کو پیٹنے میں لگا ہوا ہے اس سے ستہ کو کوئی ڈر نہیں ہے اسے یقین بھی ہے کہ کانون پرشاسن سیاست سبھی اس کے ساتھ ہیں بھارت وشو گرو بننے کی اور سرپڑ بھاگ رہا ہے روحی تاش ماہور نام کی یوزر نے لکھا سچ میں پورے دیش میں جنگل راج ہے روزانہ سیکڑوں ماسوم لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے لیکن شکایت درج ہونے کے باوجود بھی آروپیوں پر کاریوائی نہیں ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا ادھارن سودرشن نیوز کا سریش چوہان ہے اس پر کئی گمبیر دھاراؤں میں مقدمہ درج ہے پھر بھی کھلا گھوم رہا ہے محمد مصطفیٰ نام کی یوزر نے لکھا یہ دیکھو بی جی پی کا نیو انڈیا مسلموں کے ساتھ کتنا اتیچار ہو رہا ہے کیا بس مسلموں کو یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا بی جی پی سرکار کے راج میں کیا کانون اس معاملے میں کچھ کاریوائی کرے گا کیا بی جی پی چاہتی ہے مسلموں کے ساتھ اسی طرح اتیچار ہوتا رہے عبداللہ علمادی لکھتے ہیں کچھ ہندو سماج کے لوگ مسلمانوں کو پرتاڑت کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں وہ ہر طرح سے انہیں پریشان کرتے ہیں ان کا ویڈیو بناتے ہیں وائرل کرتے ہیں ان کو ستہ یا کانون کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کوئی انہیں کچھ نہیں کہے گا یہ نفرت بھری بیانبازی کا بھی شکار ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا بچاو کرے وہیں کاوش عزیز لکھتے ہیں گولیر کے ڈبرا میں محسین خان نام کو گولو گرجر پیر دبانے کو کہتا ہے چپل مارتا ہے خود کو باپ کہلوا کر تلوے چٹواتا ہے گاڑی میں پانچ لڑکے مل کر محسین کو مارتے ہیں آپ اس وائرل ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بال آئیکن بٹن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر وائرل خبر آپ تک پہنچتی رہے